ٹھیک ہے مجھے منظور ہے بساہا نہ تم یک کو چھوگے نہ میں یک کو چھوگی ہم دونوں ہی اس سے دور رہیں گے انوراگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے یہ ہوا نا ایک دم صحیح فیصلہ چترا ورنہ زندگی میں تو آج تک تُو نے ہمیشہ غلط فیصلے لئے ہیں جیسے شکار نہ کر کے ڈائن نہ بننے کا فیصلہ خود سے اپنی پہچان چھپانے کا فیصلہ اور تیرا سب سے غلط فیصلہ انوراگ سے شادی کرنے کا فیصلہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بھکشانر ہے میرا ونشج اتنا کہہ کر انوراگ کس کس کر ہنسنے لگ جاتا ہے اس کی ہسی گریبیارڈ کوٹھی کے اندر گونچنے لگ جاتی ہے جیسے انوراگ کی ہسی کی آواز گونچنا بند ہوتی ہے انوراگ بول پڑتا ہے باتیں بہت ہوئی چترا آہ اب بساہا کرتے ہیں انوراگ کچھ سیریس ہوتے ہوئے کہتا ہے تجھے تو کالی دنیا کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہوگا چترا تو میں ہی تجھے بتا دیتا ہوں کہ بساہا کیسے کیا جاتا ہے بساہا دو طرح سے کیا جاتے ہیں ایک بالوں کے ذریعے اور دوسرا خون کے ذریعے اور ہم جو بساہا کریں گے وہ کریں گے خون کے ذریعے کیونکہ اگر میں نے تیرا بال توڑا دو تو تو ویسے ہی کمزور ہو جائے گی آخر تو ڈائن جو ہے اور میں نہیں چاہتا تو کمزور ہو آگے تو میرے بہت کام آنے والی ہے چترا خاموش کھڑی رہتی ہے اسی بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ انوراگ اس سے کیا کرانا چاہتا تھا وہ اس کے کس کام آنے والی تھی انوراگ پھر بول بڑھتا ہے اپنا ہاتھ آگے کر چترا چترا اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے انوراگ بھی اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے انوراگ اپنے لمبے نکیلے ناکھون سے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ایک خرونچ مارتا ہے اور اس کے شریر کے اندر سے کالا خون نکلنے لگ جاتا ہے وہ اس کالے خون کو اپنی انگلی پر لگاتا ہے اور چترا کی کلائی پر اس سے کچھ لکھنے لگ جاتا ہے جیسے انوراگ چترا کی کلائی پر کچھ لکھنا شروع کرتا ہے چترا کو درد کا احساس ہونے لگ جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کے ہاتھ پر گرم گرم سلا کے چپ ہو رہا ہو انوراک چترہ کی کلائی پر کچھ لکھی رہا تھا کہ تب ہی چترہ کو جو گرم سلاکھیں چھپونے والے درد کا احساس ہو رہا تھا وہ کم ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے ایک ایسے درد کا احساس ہونے لگ گیا تھا جو ان سلاکھوں کے چھپونے سے بھی بڑا درد تھا اور وہ درد تھا یک سے بچھڑنے کا ایک ماں کا اپنی اولاد سے دور ہونے کا درد وہ جانتی تھی کہ وہ انوراک کے ساتھ ایسا بساہہ کرنے جا رہی تھی جو اسے یک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہی نہیں کرنے والا تھا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کرنے والا تھا اس کے بعد وہ پھر کبھی یک سے نہیں مل سکتی تھی اس سے ملنا تو دور وہ اسے چھو تک نہیں سکتی تھی جب انوراک چترہ کی کلائی پر اپنے کالے خون سے کچھ لکھ دیتا ہے تو وہ چترہ سے کہتا ہے اب جو میں نے تیری کلائی پر لکھا ہے اسے تو اپنے خون سے میری کلائی پر لکھ چترہ چترہ کی نظر جب اپنی کلائی پر پڑھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ انوراک نے دو لائنوں میں اس کی کلائی پر کالے خون سے کچھ لکھا ہوا تھا چترہ وہ شبد جو انوراک نے اس کی کلائی پر اپنے کالے خون سے لکھے تھے اسے پڑھتے ہوئے منی من بڑھ بڑھاتی ہے دور رہنا بساہا ہے پاس آنا مردیو ہے یہ پڑھ کر چترہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بات انوراک نے یک کے لئے لکھی تھی اسے یک سے دور رہ کر بساہا نبھانا تھا اور یدی وہ اس کے پاس گئی تو بساہا ٹوٹ جائے گا اور اس کی موت ہو جائے گی یہ بات پڑھتے ہی چترہ کہیں کھو جاتی ہے وہ ایک ڈک نظر سے اپنی کلائی کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی انوراک چڑھتے ہوئے چترہ سے کہتا ہے کیا کر رہی ہے چترہ جلدی کر اپنے خون سے وہ بات میرے ہاتھ پر لکھ جو میں نے تیرے ہاتھ پر لکھی ہے انوراک کی یہ بات سن کر اگلے ہی پل چترہ اپنے لمبے ناکھون سے اپنے ہاتھ پر خرونچ مارتی ہے اس کے ہاتھ سے لال خون نکلنے لگ جاتا ہے پر اس پار چترہ درد سے ذرا بھی نہیں کراتی ہے کیونکہ وہ تو یک سے بچھڑنے کے درد میں پہلے ہی گمگین ہو چکی تھی انوراک اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے وہ ہاتھ جس پر پانچوں نشان بنے ہوئے نہیں تھے انوراک پھر چترہ سے بول پڑتا ہے اب کھڑی کیا ہے چترہ جلدی کر اور لکھ میرے ہاتھ پر یہ بساحا والی بات جو میں نے تیرے ہاتھ پر لکھی ہے چترہ اپنے خون سے سنی ہوئے انگلی ابھی انوراک کی طرف بڑھائی رہی تھی کہ تب ہی وہ گھبراتے ہوئے بول پڑتی ہے نہیں نہیں میں یہ بساحا بھی نہیں کر سکتی جیسے انوراک چترہ کے موہ سے یہ بات سنتا ہے وہ گسے سے بھڑ جاتا ہے انوراک گسے سے اپنی مٹھی بھیجتے ہوئے چترہ سے کہتا ہے یہ کیا ناٹک لگا رکھا ہے چترہ تُو نے اتنا سب ہو جانے کے بعد تُو بساحا کرنے سے منہ کر رہی ہے اگر تجھے بساحا نہیں کرنا تو مت کر میں ابھی اسے وقت تیرے بیٹے یکہ اور تیرا انتھ کر دیتا ہوں چترہ نامیں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے نہیں نہیں بھکشانر ایسا مت کرنا میں بساحا کرنے سے منہ نہیں کر رہی ہوں میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی اس وقت بساحا نہیں کر سکتی انوراک حیرانی کے ساتھ چترہ سے کہتا ہے تُو ابھی بساحا نہیں کر سکتی پر کیوں چترہ نم لہجے کے ساتھ انوراک سے پلٹ کر کہتی ہے تم نہیں سمجھوگے بھکشانر یہ بات سمجھنے کے لئے جذبات ہونے چاہیے جو صرف انسانوں کے اندر ہوتے ہیں اور تم تو ایک شیطان ہو یہ انسانیت کی باتیں کرنا بند کر چترہ اور سیدھے سیدھے بتا تُو ابھی میرے ساتھ بساحا کیوں نہیں کر سکتی چترہ نم لہجے کے ساتھ ہی کہتی ہے کیونکہ میں ابھی اپنے بیٹے یک کے ساتھ کچھ اور دن بتانا چاہتی ہوں اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں چومنا چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتی ہوں اپنی لوری گا کر اپنی گود میں سولانا چاہتی ہوں اسے اتنا پیار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کبھی نہ بھولے کیونکہ میں جانتی ہوں یہ بساحا کرنے کے بعد میں یہ کچھ چھو تک نہیں پاؤں گی چھو کیا میں تو اسے دیکھ بھی نہیں پاؤں گی انورا گسے کے ساتھ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تجھے میرے ساتھ بساحا بھی اسی وقت کرنا ہوگا چترہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتی ہے پلیز بھکشانر مجھے بس کچھ دن کی محلت دے دو اپنے بیٹے کے ساتھ وقت بتانے کے لیے اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بساحا کر لوں گی یہ وعدہ ہے میرا ایک ماں کا درد سمجھو بھکشانر انوراگ نامیں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں چترہ اب ایسا نہیں ہو سکتا اگر تجھے محلت ہی چاہیے تھی تو تجھے پہلے بولنا چاہیے تھا اب بساحا کی ودھی شروع ہو چکی ہے میں تیرے ہاتھ پر وہ بساحا لکھ چکا ہوں اب اسے آج کے آج پورا کرنا ہوگا چترہ روتے رہتی ہے اس کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا بساحا کرنے سے پہلے ہی اسے اس بساحا کا درد سہنا پڑ رہا تھا چترہ رو ہی رہی تھی کہ تب ہی انوراگ پھر بول پڑتا ہے ایک طریقہ ہے چترہ جس سے تو اپنے بیٹے کو پیار کر سکتی ہے وہ سب پل تو اس کے ساتھ بتا سکتی ہے جو تو بتانا چاہتی ہے چترہ ہڑ بڑا ہڑ کے ساتھ بول پڑتی ہے کیا طریقہ ہے بھگشانر اپنے بیٹے کے ساتھ وقت بتانے کے لئے میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں انوراگ جواب دیتا ہے ہم بساحا آج کر لیتے ہیں پر اس بساحا کو لاغو ہم تب کریں گے جب یوگ اس گاؤں سے چلے جائے گا اسی کے بعد سے بساحا اپنے آپ جاگرت ہو جائے گا چترہ کو بلکل نہیں لگا تھا کہ بھگشانر چترہ کو یوگ کے ساتھ وقت بتانے کی محلت دے گا ایک پل انوراگ کی آواز سن کر چترہ کو تو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ جیسے اس کے اندر ابھی بھی انوراگ بناہ لیے ہوئے ہو انوراگ کا انش ابھی بھی اس کے شریر میں ہو چترہ جھٹ سے بول پڑتی ہے ہاں ٹھیک ہے پر پھر میری بھی ایک شرط ہے ہیرہ تو تجھے آج ہی مل جائے گا پر اس ہیرے کی شکتیاں تجھے تب ملے گی جب بساحا لاغو ہوگا انوراگ اگلے ہی پل چترہ کی بات میں ہامی بھڑتے ہوئے کہتا ہے مجھے منظور ہے چترہ انوراگ چترہ کو اپنی کلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اب دیر مت کر لکھ جلدی بساحا میری کلائی پر انوراگ کی بات اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بہت جلدی تھی وہ بساحا کرنے کے جیسے بساحا کرنے کے بعد وہ اپنی اگلی چال چلنے والا ہو اسی کا وہ انتظار کر رہا ہو اگلے ہی پل چترہ انوراگ کی کلائی پر وہی بات لکھنے لگ جاتی ہے جو انوراگ نے چترہ کی کلائی پر اپنے کالے خون سے لکھی تھی چترہ روتے ہوئے انوراگ کی کلائی پر لکھتے ہوئے کہتی ہے دور رہنا بساحا ہے آسانہ مردیو ہے انوراگ اور چترہ دونوں ایک دوسرے کا وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس پر انہوں نے بساحا لکھا تھا انوراگ چترہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب جو میں بولتے جا رہا ہوں وہ دہراتے جا چترہ چترہ کہتی کچھ نہیں بس دھیرے سے ہاں میں اپنا سر ہلا دیتی ہے انوراگ کہتا ہے ہم دونوں بساحا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہ یک کے پاس جائے گا نہ اس سے ملے گا یہاں تک کی اس سے بات تک نہیں کرے گا اور یہ بساحا یک کے بنگلہ مڑا گاؤں چھوڑنے کے بعد شروع ہو جائے گا انوراگ کے چپ ہوتے ہی چترہ انوراگ کس بات کو دہرہ دیتی ہے انوراگ بساحا کو مضبوط کرنے کے لیے منتر پڑھتے ہوئے کہتا ہے کرشنیای نمہ کال کو بساحا کرشی ددھوم انوراگ کے پیچھے پیچھے چترہ بھی منتر کا جاب کرنے لگ جاتی ہے چترہ اور انوراگ دونوں کے منتر کے جاب سے گریویارٹ کوٹھی گونچنے لگ گئی تھی دونوں بار بار اس منتر کا جاب کری رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انوراگ کا وہ ہاتھ جس پر بساحا لکھا ہوا تھا وہ پیلی روشنی میں چمکنے لگ جاتا ہے چترہ کا بھی بساحا والا ہاتھ ہری روشنی میں چمکنے لگ جاتا ہے اگلے پل انوراگ کے ہاتھ سے ایک پیلی روشنی نکلتی ہے جو چترہ کے بساحا والے ہاتھ کے اندر گھوس جاتی ہے اور ایک ہری روشنی چترہ کے ہاتھ سے نکلتی ہے جو انوراگ کے بساحا والے ہاتھ کے اندر گھوس جاتی ہے کچھ تیر بعد روشنی کی چمک کم ہوتی ہے تو انوراگ اور چترہ دونوں کی کلائی پر جو بیساہ دونوں نے اپنے اپنے خون سے ایک دوسرے کی کلائی پر لکھا تھا وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے ان کی کلائی دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں پر کچھ لکھا گیا تھا انوراگ چترہ سے کہتا ہے لے ہو گیا بیساہ یہ بیساہ ہمیشہ ہماری کلائی پر رہے گا پر دیکھے گا نہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ہماری آتما تو ہماری شریر کے اندر ہوتی ہے پر کبھی دیکھتا ہی نہیں یہ بیساہ ہمیشہ ہمارے اندر سمائے رہے گا اور جب بھی ہم دونوں میں سے کوئی بھی یک کے پاس جائے گا ہماری شریر کو آگھات کرے گا ہماری موت آنے تک چترہ چپی کھڑی رہتی ہے انوراگ کہتا ہے اب بیساہ ہو چکا ہے چترہ لا اب وہ ہرا ہیرا مجھے دے دے چترہ ابھی بھی سنکوچ میں ہی رہتی ہے کہ وہ ہیرا دے یا نہ دے پر جب اسے یاد آتا ہے کہ انوراگ نے اسے محلت دی ہے کچھ دن یک کے ساتھ وقت بتانے کی تو وہ اگلے ہی پل انوراگ کے ہاتھ میں وہ ہیرا تھما دیتی ہے یہ سوچ کر کہ انوراگ وادے کا پککا تھا وہ اپنی بات سے نہیں پلٹنے والا تھا چترہ سے ہیرا ملتے ہی انوراگ بھی اپنی شکتیوں سے یک کا وہ بیٹ جو گریویارڈ گوٹھی کی چھت پر لٹک رہا تھا اسے نیچے لا دیتا ہے جیسے یک کا بیٹ نیچے زمین پر آتا ہے چترہ بھاگتے ہوئے یک کے پاس جاتی ہے اور اسے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے یک گہری نیند میں سویا رہتا ہے اور چترہ اسے لپٹ کر روتے رہتی ہے چترہ یک سے لپٹ کر رو ہی رہی تھی کہ تبھی انوراگ پھر سے دراؤنی ہسی کے ساتھ ہسنے لگ جاتا ہے انوراگ کو دیکھ کر چترہ کو بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انوراگ اس طرح ہس کیوں رہا تھا اب کیا ہو گیا تھا انوراگ اس ہرے ہیرے کو اپنے ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہتا ہے آخرکار اتنی ساجیشوں کے بعد یہ ہیرہ مجھے مل ہی گیا جیسے انوراگ یہ بات بولتا ہے چترہ کی نظریں یک سے ہٹ کر انوراگ کی طرف چلی جاتی ہے انوراگ بھی چترہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے چترہ تجھے کیا لگتا ہے اس مہا ڈائین کے ہیرے کو تُو نے ڈھونڈا ہے نہیں چترہ اس ہیرے کو میں نے تجھ سے ڈھونڈوایا ہے تُو پنچم نہیں گئی تھی بلکہ میں نے تجھے پنچم بھیجا تھا جیسے چترہ انوراگ کے مجھے یہ بات سنتی ہے وہ شوق رہ جاتی ہے اس کے بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا چترہ اپنی دونوں بھوے ایک ساتھ اوپر اٹھاتے ہوئے انوراگ سے پوچھتی ہے کیا کہا تُم نے مجھے پنچم بھیجا تھا انوراگ ہامی بھرتے ہوئے کہتا ہے ہاں چترہ یہ پورا چکرویو میرا ہی رچہ ہوا تھا صرف چکرویو نہیں پوری کہانی میری رچی ہوئی تھی تُو ایک کٹ پتلی کی طرح وہی سب کرتی رہی جو میں تجھ سے کروانا چاہتا تھا چترہ کو ابھی بھی انوراگ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ حیرانی کے ساتھ بس اسے دیکھتے جا رہی تھی انوراگ اس بات کو بھاپ لیتا ہے اور ہنستے ہوئے چترہ سے کہتا ہے نہیں آیا نا کچھ سمجھ میں تیرے میں تجھے سمجھاتا ہوں صرف تُو ہی سب کچھ جان کر انجان بننے کا ناٹک نہیں کر رہی تھی چترہ بلکہ میں بھی سب کچھ جان کر انجان بننے کا ناٹک کرتے رہا انوراگ ایک لمبی آہ بھرنے کے ساتھ بول پڑتا ہے پنچم گانو جا کر تجھے یہ تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ میرے انجھ نے انوراگ کے شریر کے اندر پرویش کیسے کیا انوراگ کیسے بدلا پر اس کے بعد تجھے میں نے اپنے اشاروں پر کیسے نچایا وہ میں تجھے بتاتا ہوں چترہ ایک تک انوراگ کو ہی دیکھتے رہتی ہے انوراگ پھر بول پڑتا ہے میرے مقصد کو پانے میں میرے راستے کا جو سب سے بڑا روڑا تھی وہ یکشنی تھی اسے میں قید کر چکا تھا اور بڑے سکون کے ساتھ جی رہا تھا اس آس میں کہ اب میں اپنے مقصد کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں پر پھر اچانک وہ ہوا جس کی میں نے امید نہیں کی تھی شروعات میں تو بہت دکتیں آئیں پر اس کا ہونا بھی آخر میں میرے کام آیا جاننا چاہتیوں کی کیا ہوا تھا چترا آگے جاننے کے لئے پوچھتی ہے کیا ہوا تھا یہ ساتھیوں سے ہے پرانے یہ ہے یکشنی کے کہانے یکشنی ایک آگ ہے یکشنی تیرا خواب ہے موسیقی موسیقی